موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں ٹھیک نہیں تھی کچھ دن پہلے تو اب ماشاءاللہ سے جو ہے بلکل ٹھیک ہوں تو مجھے ہو گیا تھا فلو اور آپ کو پتہ ہے کہ فلو جب ہوتا ہے تو بہت برا ہی ہوتا ہے تین سے چار دن تو لگتے ہی ہیں تو آواز صاحب لوگوں کو میری ابھی بھی چینج لگ رہی ہوگی تو اب ایسا ہے کہ ٹھیک ہو چکا ہے فلو الحمدللہ تو ویسے آواز میں جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی بھی چینج ہے تو اچھا بھی لگ رہا ہے کہ چلے جو اتنی گرمی پڑ رہی تھی وہ جو ہے جائی چکی ہے اور موسم بہت ہی اچھا ہو گیا ہے ان دنوں تو مجھے نہ یہ والا موسم بہت ہی زیادہ پسند ہے نہ مجھے بہت زیادہ گرمی اچھی لگتی ہے اور نہ ہی بہت جو فوگی سا ویدر ہوتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ جو موسم ہوتا ہے اکتوبر میں اور نومبر میں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا موسم جو ہے زیادہ پسند ہے تو اکتوبر نومبر کچھ اس وجہ سے بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک دم جو بہت زیادہ گرمی سے نکل کے آتے ہیں اور ایک ٹھنڈا میٹھا سا جو کہتے ہیں نا وہ والا ویدر ہو جاتا ہے اور چائے پینا اچھا لگتا ہے کافی پینے کو مل جاتی ہے تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ گرمی میں تو اچھی لگ ہی نہیں رہی ہوتی ہاں چائے بھائی تو ہے تھوڑی پی جاتی ہے گرمی میں بھی لیکن کافی تو بلکل بھی نہیں پی جاتی تو اس موسم میں جو ہے آپ کو چائے ایک دم سے بہت اچھی لگنے لگتی ہے کافی پینے کو ملتی ہے اور بہت اچھی بھی لگتی ہے ہاں اور اکتوبر کی جو ہے اس میں تھوڑی اپنایت بھی ہے اور تھوڑی جو ہے اداسی سی بھی ہے تو بس مجھے جو ہے یہ موسم تھوڑا اپنا اپنا سا لگتا ہے تو آج جو ہے میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں ہوئی کوئی جو ہے ویلوگ اپلوڈ نہیں کر پائی مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ ڈیلی میں ویلوگنگ کروں اور اپنی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کروں لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہو پایا تو اب بھی جو ہے ایک چھوٹا سا نندہ منہ سا ہی ویلوگ ہے جو میں آکھوں سے آج شیئر کروں گی امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور اچھا لگے گا تو پلیز لائک کر کے جائیے گا تو میں نے جو ہے بیٹشیٹ اپنی چینج کر لی ہے کیونکہ بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی بیٹشیٹ تو بیٹشیٹ کا یہ رہتا ہے کہ ان کو ویک میں ایک بار جو ہے ضرور چینج کر لیں تو اس سے زیادہ جو ہے لمبا ٹائم آپ کو نہیں بیٹشیٹ رکھنی چاہیے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ون میٹ میں ہی جو ہے بیٹشیٹ کو چینج کر لیا جائے تو اس طرح سے ساتھ ساتھ جو ہے سب کچھ آپ کا نیٹ اینڈ کلین لیتا ہے تو جب ڈیپ کلیننگ وغیرہ آپ کو کرنی پڑتی ہے تو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی آپ کو تو کرٹنز بغیرہ ان چیزوں کا بھی یہی رہتا ہے کہ میں اید پہ یا اید کی صفائیاں جب کرتے ہیں تب تو دھو ہی لیتے ہیں تو میری ہوتی ہے کہ ہر تین سے چار مہینے میں جو ہے میں کر لوں ہاں میں ہر مہینے جو ہے کرٹنز بغیرہ نہیں کر پاتی ہوں تو لیکن یہ ہے کہ میرے جو ہے وہ نیٹ ہی رہتے ہیں کرٹنز تو میں تین سے چار مہینے پاس جو ہے یہ کرتی ہوں چیزیں تو بیٹریز وغیرہ جو ہے میں جینج کر چکی تھی ساری جو ہے میں نے روب میں جا کے سیٹنگ وغیرہ کر لی تو ایسا ہوا کہ آج جو ہے ہیلپر نہیں آئی تھی تو میں نے پھر یہ کہ ایک تو طبیعت بھی تھوڑی اس طرح سے تھی تو پھر تھوڑی بہت جو ہے صفائی کر لی جھاڑو میں نے بالکل نہیں کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے میں نے موپنگ ہی کر لی جھاڑو کیا نہیں تو میں نے سوچا کہ چلے موپنگ کے ساتھ ہی جو ہے ساری ڈسٹ اور جو بھی ہوگا وہ ساتھ ساتھ میں کلیر کر لوں گی سب کچھ تو بس جو ہے تھوڑی بہت ہی میں نے یہاں پہ کلیننگ کی ہے صفائی کی ہے اور اس کے بعد کیونکہ ہمیں جانا تھا مارکیٹ کے لیے بھی تو اب موپنگ کرنے کے بعد میں جاؤں گی شاور لینے کے لیے اور تب ہی جو ہے میں باتھروم جو ہے اس وقت میں ساتھ ہی کلین کر لوں گی اور ویسے بھی نیکس نے جو ہے آ جانا تھا ہیلپر نے تو پھر یہ تھا کہ مجھے آج جو ہے ہلکا پھلکا جو ہے اس کو میں بس کر لیتی ہوں تاکہ گھر جو ہے وہ ڈسٹ فری ہو جائے اور مٹی نہ کہیں نظر آئے ہیلپر نہیں آرہی ہوتی ایک دن کے لیے اگر اس نے لی ہے آف تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں اسی طرح ہلکی پھلکی سے کر لیتی ہوں ساتھ میں کلیننگ اور اگر اس نے دو سے تین دن کے لیے چھٹی کرنا ہے تو پھر میں اس طریقے سے نہیں کرتی پھر مجھے ہوتا ہے کہ پورا جو ہے ڈیٹیل کام کر لیا جائے کیونکہ دو سے تین دن کے بعد ہی اس نے آنا ہے تو گھر کو جو ہے وہ گندہ تو رکھا جا نہیں سکتا تو یہاں پہ جو ہے میں شاور لے کے آ چکی ہوں اور بس ڈریس میں نے یہ والا پینہ ہے اور میں نے ڈریس بلکل بھی نہیں کیا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ پہلے میں جب جاب کرتی تھی تو میں اپنے ڈریسیز اور شاہد کے کافی سارے ڈریسیز جو ہیں کر کے رکھ لیتی تھی پریس کر کے اور ہینگ کر کے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شاہد میں تب زیادہ آرگنائز تھی اور زیادہ اچھی جو ہے میری اس لحاظ سے لائف تھی کہ میرے سب کام جو ہے وہ ٹائم سے ہو جاتے تھے اور میرے جو ڈریسیز ہیں وہ بھی پریس ہو کے رہتے تھے تو پھر جو ہے اب اس کے بعد جب دو سال ہو گئے ہیں دھائی سال میں نے جب جاب چھوڑا ہے تو بلکل بھی اب میں اس طریقے سے نہیں کرتی ہوں کبھی کبار ہی ہوتا ہے کہ میں ڈریسیز وغیرہ رکھوں تو اب تو کوئی پانچ سی مہینے ہو گئے ہیں میں بلکل بھی جو ہے پریس کر کے نہیں رکھتی تو آج جو ہے اسی وجہ سے مجھے بغیر پریس کے پیرنا پڑا کیونکہ لائٹ جو ہے وہ بھی نہیں تھی اور لیکن ایسا ہوا کہ میں نے ڈریس ایسا چوس کیا کہ جو بہت زیادہ جو ہے نا اس کو پریس کی ضرورت نہیں تھی تو مارکٹ ہم لوگ نکل رہے تھے بھابی اور میں تو میں یہاں پہ جو ہے چائے لے رہی ہوں کیونکہ صبح کے ٹائم میں جو ہے چائے نہیں لی تھی دودھ جو ہے وہ آج لیٹ ہو گیا تھا ہمارا نہیں آیا تھا ٹائم سے اور چائے کے بغیر جو ہے اچھا نہیں لگتا صبح صبح چائے پینا ہوتی ہے لازمی تو ابھی اس ٹائم میں ہم نے گیارہ بسے جانا تھا مارکٹ صبح کام سے فری ہونے کے بعد لیکن جاتے جاتے جو ہے ہمیں بارہ بجی کے تھے بارہ ساڑھے بارہ تو ابھی اس ٹائم جو ہے میں نے سوچا کہ پہلے چائے پی لیتے ہیں بابی اور میں اور اس کے بعد جو ہے مارکٹ جائیں گے تو ہم لوگ جو ہے رکشہ پہ ہی مارکٹ جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو سٹی میں ہے یہاں پہ رکشہ وغیرہ ہی زیادہ چلتے ہیں تو کوئی بھی دوسری جو ٹیکسی والی سرویس ہے وہ نہیں ہے مارکٹ ویسے بھی زیادہ دور بھی نہیں ہے گھر سے تو رکشہ پہ ہی ہم لوگ آتے جاتے ہیں تو ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ بچوں کی کچھ چیزیں لینا ہے با کیونکہ بابی نے جانا ہے اپنے مائکے میں تو انہوں نے لینے ہیں بچوں کے لیے اپنے ڈریسز وغیرہ تو یہاں پہ بس ہم لوگ وہی دیکھ رہے تھے کہ کون سے والا لیا جائے تو یہاں پہ ان کو کچھ خاص پسند نہیں آیا جیسا وہ چاہ رہی تھی تو پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ کچھ اپنے لیے ڈریسز دیکھ رہے تھے اور یہ کیسریہ کا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ اس کے سلیوز ہیں امرائیڈری والے تو یہ والا جو ڈریس ہے بھابی کو بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن آئی تھی وہ بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے لیکن انہیں شاید یہ بہت زیادہ پسند ہے میبھی وہ اس کو پرچیز کر لیں اچھا لگ رہا تھا مجھے بھی دیکھنے میں اگر تو یہ ہمیں سیل میں مل رہا ہوتا تو شاید ہم لے بھی لیتے تو اور بھی چیزیں مدنظر رکھنا پڑتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلیں ابھی ویدر تو چینج ہو رہا ہے ونٹرز آ رہی ہیں تو اور بھی اچھی ورائٹی آئے گی تو ہم لوگ جو ہیں تب لے لیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی دے کے لیے آگے تھے کیونکہ بازار میں پھر کے جو ہے گرمی کا تھوڑا احساس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ تھوڑی دے ریک تو ریسٹ ہو جائے گا اور ملک شک پییں گے اور ابھی ہمیں اور بھی چیزیں لینا ہے مارکٹ سے تو کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمیں مارکٹ میں پھرتے پھرتے شام میں ہم لوگ گھر واپس آئے اور آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ بھی بس یہی تک ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بس تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا خیال رکھئے گا